اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لائف سٹائل و زہرا آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دم کے خیمے کی رسی بھی ایک فرائنگ پان لیجئے اس میں بیسن اور پیسہ ناریل بھون لیجئے اب اسے ایک کنٹینر میں نکال لیں اب ثابت لال مرچ ثابت دھنیا سونف اور سبز لائچی بھون لیجئے اب اسے گرائنڈ کر کے پاودر بنا لیجئے اب اسے اسی کنٹینر میں نکال لیجئے جس میں آپ نے بیسن اور پیسہ ناریل ڈالا ہے تھا اس میں گوش گلانے کا پاودر نمک اور پیسہ گرم مسالہ شامل کریں یہ ہمارا ڈرائے مسالہ تیار ہو گیا اب ایک دیکچی لیجئے اس میں ایک کپ تیل ڈالیے دو بڑی پیاس سلائس کر کے گولڈر براؤن کر لیجئے اب اس پیاس کو ادرک اور دہی کے ساتھ بلینڈ کر لیجئے اس بلینڈڈ مکسچر کو اسی دیکچی میں نکال لیجئے جس میں آپ نے پیاس براؤن کی تھی خیال رہے تیل اسی دیکچی میں موجود ہے اب اس میں تیار کردہ ڈرائے مسالہ بھی شامل کر لیجئے ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اب اس میں قیمہ شامل کیجئے اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر دیں خیال رہے چولہ بند ہے یہ ہم نے قیمہ کو میرینیٹ کیا ہے اب آپ اسے کم سے کم چار گھنٹے کے لیے میرینیٹ کیجئے اوور نائٹ کریں گے تو زیادہ اچھا ریزلٹ آئے گا قیمہ میرینیٹ ہو چکا ہے اب اسے ہلکی آج پہ پکائیے چمچہ چلاتے رہیے گا یہ نیچے سے لگ جاتا ہے قیمہ بھن چکا ہے اس نے تیل چھوڑ دیا ہے اب اسے کوئلے کی دونی دیجئے اس لیمو تازہ پودینہ ہری مرچ ادرک اور پیاز کے ساتھ سرب کیجئے یہ ریسپی دعوتوں سپیشل اوکیجنز کے لیے آئیڈیل ہے کیونکہ اس کا پروپیشن ٹائم کوکنگ ٹائم سے زیادہ ہے پروپیشن آپ پہلے سے بھی کر سکتے ہیں تاکہ دعوت والے دن آپ کا ورکلوڈ کم ہو جائے جیسے آپ ڈرائے مسالہ پہلے سے پیس کر رکھ سکتے ہیں یا ڈرائے مسالہ اور بلینڈڈ مسالہ مکس کر کے فریز کر کے رکھ سکتے ہیں یا آپ قیمہ میرینیڈ کر کے رکھ سکتے ہیں قیمہ میرینیڈ کر کے فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں برطن کم بھرنے کے لیے پیاز اسی دیکچی میں لال کیجئے جس میں آپ کو قیمہ پکانا ہے اور قیمہ کو اسی دیکچی میں میرینیڈ کر کے رکھ دیجئے گوشت کے لانے کے پاودر کی جگہ تین کھانے کے چمچے کچھ پا پیتے کے پیسٹ کے استعمال کیے جا سکتے ہیں آپ تیل کی جگہ آدھا کب گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں گھی کے نام پر بناسپتی استعمال کرنے سے گریز کریں کوشش کیجئے کہ قیمہ آپ نونسٹک یا ہیوی بوٹم والی دیکچی میں بنائیے یا آپ المونیم والی دیکچی میں بنا سکتے ہیں اسے عام اسٹیل کی دیکچی میں نہیں بنائیے گا کیونکہ یہ نیچے سے لگ جاتا ہے آپ قیمہ کی بات کر لیتے ہیں اس کے لئے آپ کو باری قیمہ چاہیے ہوگا آپ گائے یا بکرے کا لے سکتے ہیں یہ ریسے بھی بکرے کے قیمہ میں بھی بہت اچھی تیار ہوتی ہے بکرے کے قیمہ کے حوالے سے میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ آپ بنا بنایا بکرے کا قیمہ نہ لیں میں نے بڑے بڑے سٹور سے بھی بکرے کا قیمہ بنایا لے کر دیکھا ہے اس میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے اور ایک عجیب سی ہیگ ہوتی ہے آپ کوشش کریں کہ آپ ایک ران لے لیں اس کی بوٹیاں بنوالی جیے جو ہڈی والا گوشت ہوگا وہ آپ پکانے کے استعمال کر سکتے ہیں اور جو بونلس اس میں سے نکلے گا آپ اس کا قیمہ بنوالی جیے ایک ہیلدی پلیٹنگ کا آپشن آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں یہ ریسپی آپ بکرے کے قیمے سے بنائیے اس کے ساتھ سوتے کیوی فرنچ بینز یا مرٹر رائتے کے ساتھ لیجئے اور گھر کی بنی ہول ویڈ چپاتی کے ساتھ کھائیے موسیقی موسیقی